کیسی زندگی ہے؟ مشکل ہے؟ الحمدلللہ اللہ کا بڑا کرم ہے دو وقت کے روٹی سکون سے ملتی ہے گھر کا انظام چلتا ہے اسے بطر کیا ہے؟ یہ رہتی دنیا میں یہی کچھ ہے کھانا پین اور چلے جانا شادی کی ہوئی ہے؟ جی نہیں کی ہوئی ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کا ایک ذریعہ ضرور بنیا ہوا ہے اسلام علیکم جی ڈڈیال پانٹ کے ساتھ آپ کی حدود میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور آج ہم موجود ہیں ڈڈیال ازاد کشمیر میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چوک یہ سکوئر چوک ہے یہاں کا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبدالسلام صاحب آج ان سے جانیں گے کہ ان کے لئے زندگی گزارنا کتنا مشکل بھی ہے اور انہوں نے اپنے زندگی کو کس قدر آسان بھی بنا لی ہے آج آپ کے سامنے جو ویڈیو میں لے کے آیا ہوں اس میں میرے حیال میں ایک بات آج کلیر ہو جاتی ہے کہ زندگی گزارنے کے لئے اپنا روزگار کمانے کے لئے بہانے کرنا بہت ہی فضول ترین کام ہے عبدالسلام ہاتھوں سے معذور ہیں لیکن اپنے روزگار کے لئے وہ ڈیلی گنڈیریوں کی ریڈی لگاتے ہیں اور اپنا روزگار کماتے ہیں زندگی کتنی مشکل ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کو کتنا آسان بنا لی ہے اسلام علیکم عبدالسلام بھائی دنیا ایک ایسی کشم کشم مبتلا ہو گی ہے کہ ہر بندہ یا تو بہانے کرتا ہے میں روزی نہیں کما سکتا میں اپنا روزگار نہیں چلا سکتا اور وہیں پہ ایک ایسی موٹیویشن ملتی ہے ہم جیسے لوگوں کو کہ آپ جیسا بندہ جو ہاتھ سے معذور ہے وہ بھی زندگی کے لئے اپنا نظام چلا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں تو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو مزاہ اپنے محنت کے کمائی کا ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے اس میں نہ کسی کی مدازی ہے الحمدللہ میں اچھا خاصا اپنا کاروبار چھوٹا سا کاروبار ہے لیکن الحمدللہ میرا نظام اچھا خاصا چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھوں سے معذور ہیں کبھی حیال نہیں آیا لیکن میں اس کام کے بجائے میں مانگنا شروع کر دوں تو شاید آپ کو اس سے زیادہ بیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اکثر لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بہانے باز دنیا ہے کبھی ایسا خیال آیا نہیں ہے مجھے شعبہ سے ہی مجھے بنافرت ہے شروع سے ہی ہے الحمدللہ میں ایک محنت کا شخص باب کا بیٹا ہوں وہ ایک مشتری تھے میرے والا صاحب اس لیے میں بھی خود اپنی میند سے اپنی گہرہ سے کمانا پسند کرتا ہوں آت پہلانا مجھے پسند نہیں لگتا ہے کیونکہ بندہ کسی کا مہتاج وہ تو وہ اللہ کا مہتاج ہو سکتا ہے بندے کا مہتاج نہیں ہو سکتا بندے کے آگے آت پہلانا نام نہ سپات کیسی زندگی ہے مشکل ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے دو وقت کے روٹی سکون سے ملتی ہے گھر کا انظام چلتا ہے اسے بطر کیا ہے یہ رہتی دنیا میں یہی کچھ ہے کھانا پین اور چلے جاؤں شادی کی ہوئی ہے جی نہیں کی ہوئی ہے آگے کیا سوچ ہے زندگی کے بارے میں انشاءاللہ بطر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو محضور ہوگا بندے کے باس میں تو کوشش ہوتی ہے کتنا کما لیتے ہو ان گنریوں کو بیش کے الحمدللہ اپنے آٹھ سو ازار کی جاڑی لگا لیتا ہوں الحمدللہ کا شکر ہے ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے ہماری عوام کے لیے ہماری آڈینس کے لیے کہ اگر یار ان سے ایسا بندہ بھی کما سکتا ہے تو ہم لوگ کس لپروائی میں اس ٹھنم ابھی تک جا رہے ہیں ہم لوگ ہر روز ایک نیا بہانہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں کہ بیروزگاری ہے ہم نہیں کما سکتے ہم نہیں کام کر سکتے ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر عبدالسلام بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا شیڈول ہوتا ہے صبح جاگتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں میرا الحمدللہ شیڈول یہ یہ تو صبح آٹھ سڑھے آٹھ نو بج آتا ہوں اور یہ جتنا یہ سامان باقی ریڈیوں والوں کو بھی سپلائی کرتا ہوں آگے سامان بیچے سے جو ٹھیک دار بیٹا ہے میرے پر ازاد کشمیر سے والحمدللہ اس سے جو آنا ٹائم سے آتا ہوں پھر گاڑی سے مال اتر جاتا ہے پھر اپنے روزدار کے لیے نکل جاتے ہیں روزی کے بلا شکر کبھی مایوسی ہوئی نہیں ہے زندگی سے مجھ بھی نہیں اللہ کا اللہ خلاق شکر ہے مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے یہ کرنے ہی نہیں چھلی جس نے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو اس کا ایک ذریعہ ضرور بنائیا ہوا ہے کھانا پینا گھڑ کے کام کپڑے دونا مطلبی سارا کیسے مینج کرتے ہیں میں الحمدللہ اپنا ہر کام کو سکتا ہوں مجھے کوئی اس سے معاملہ نہیں ہے کہ میں ڈیسیبل ہوں الحمدللہ میں اپنا ہر کام جو ہے پڑے لکھے ہو جی ہاں پڑا لکھا ہوں کتنی پڑے ہو میں آٹھمیں جماعت تک پڑا ہوں آٹھمیں جماعت تک جب سکول جاتے تھے تو لوگ ہنستے نہیں تھے میں زیر اللہ کا شکر ہوں میں پاؤں سے رائٹنگ کرتا ہوں یہ کو مسئلہ نہیں ہے میں اللہ نے بڑے نوازہ ہوا ہے کھانا پینا بھی اپنے ہاتھوں سے کرنا کپڑے دونا اپنی روز مرہ زندگی کا ہر کام خود کرنا آٹھمیں جماعت کا طالب علم اس کے بعد روزگار کی تلاش میں اس وجہ سے پڑھائی کو چھوڑ دینا اور اپنے ہاتھ اگر اللہ نے ان کو ڈیسیبل کیا ہے ہاتھوں سے تو پہن سے اپنی زندگی کا نظام چلانے والا یہ ہنہار جوان آج آپ کے سامنے موجود ہے ایک مثال سی بن چکی ہے اور آپ سب کے لئے بھی ہے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ ہی پیغام دوں گا کہ محنت کر کے کمانا سچی جو بات ہے نا بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ ہمیں مزدوری والے کپڑے بھی پیڑنے پڑتے ہیں ریڈی کو بھی زور کرنا پڑتا ہے حالانکہ بندے کو بڑے مشکل ملے سے گزرنا پڑتا ہے یہ ریڈی ہے ان کی اور انہوں نے اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کریا کیے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ بریک بھی ہے یہاں پہ لائٹ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ اپنا جو بھی سامان تھا آج کا وہ بیچ کے اب اپنے ایک دوست کی ریڈی پہ کھڑے کہ اس کا سامان بھی بک جائے آج بھی ایسے لوگ ہیں یقین نہیں آرہا تو مہنگائی سے تنگ نہیں ہے آپ بات سرحصل میں مہنگائی سے تنگ تو ضرور ہے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں سچی بات سوچی جائے تھا ہمارا لوگی کا وارث تو اللہ تعالی ہے نا بے شک ہمیں اللہ پہ آس رکھے نکل جاتے ہیں اپنا سام چلاتے ہیں یا ہم خان صاحب پہ چھوڑتے ہیں یا کسی اور پہ چھوڑتے ہیں یہ میں نام ناسل سمجھتا کبھی کچھ جوڑا ہے فیوچر کے لیے کہ آنے والے وقت مشکل ہوگا تو میں اس کے لیے کچھ سیونگ کر لوں نہیں سر میرا یہ کی شعبہ ہے کیونکہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے یہ سیونگ والا چکر جو ہے میں نے اب تک نہیں کیا جو کماتا ہوں اپنے لیے اپنی سسٹروں کے لیے یعنی کہ آپ نے لوگوں کے کام کے لیے کر رہا ہوں کتنے بندے ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہیں الحمدللہ جو ہے نا اس وقت میرے گھر میں میرے تین بانجھے ہیں ایک ہمشیرہ ہے والدہ ہے جو میرے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے کفالت بھی اپنے ذمہ میں رہے ہیں پھر جو سسٹر ہیں ان کے بچے ہیں کیا بھی انہوں نے کوئی چیز مانگی ہوگی جان سے لے کر جاتا ہوں ان لوگوں کی دماؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ایسا انسان شاید میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہاتھوں سے معذور ہیں لیکن مایوس نہیں ہے اللہ کے نامتوں کا ایک عام انسان سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو میں دلی معذرت کرتا ہوں اگر میری کوئی بات تلخ لگی ہو آپ کو تلخ باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان لوگوں کو بتا سکیں جو بہانوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں ہر روز ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں زندگی کا میں یہ نہیں کر سکتا میرے پاس وہ نہیں ہے دیکھیں اس طرح کا انسان آپ کے سامنے موجود ہے جو وقت سے پہلے اپنا کاروبار کر کے دوسروں کی ریڈی پہ اب کھڑا ہے ایک بہت ہی بڑی موٹیویشن ہے آپ سب کے لئے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اسی طرح مزید برکت دے اللہ آپ کوئی خوصلے اسی طرح بلند رکھے اور یہ ویڈیو جہاں جہاں تک جاری ہے جو لوگ اسے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو کم از کم دیکھنے کے بعد ان کے اندر بھی ایک جذبہ بیدا ہو کہ ہم نے زندگی سے ہارنا نہیں ہے ہم نے حمت نہیں ہارنا اس طرح کا کوئی اور پیغام ہماری لوگوں کو دینا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کو جو آپ کی طرح ڈی سیبل ہیں لیکن وہ ایک دوسرے رستے کی طرف چلے گئے ہیں یہ کہوں گا سر کہ چونکہ محنت کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ایک خاص برکت کا معنی ہوتا ہے محنت کا ایک سو روپیہ اور آپ کسی سے مانگ کر پانچ سو بھی کمالیں اس کا برابر نہیں اور محنت کی کمائی سے جو ہے سکون ہوتا ہے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہم نے عبدالسلام کی آپ کے ساتھ شیئر کی یہ دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا محنت کا حلال رزق کمانے کا امید کرتے ہیں یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو ہماری پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا حیال رکھئے اپنے پیاروں کا حیال رکھئے عبدالسلام کے لئے بھی دعائیں کرتے رہیں اللہ ان کے کاروبار میں عزت میں مال میں برکت عطا فرمائے آمین